48 بول میں کھلاری نے ٹھوکے بانوے رن ٹیم ہو گئی ایشیا کب سے باہر سوپر فور کا شیڈول تیار ٹیم کے کھلاری نے 48 بول میں بانوے رن ٹھوک دیئے ٹیم نے جی توڑ محنت کی لیکن پھر بھی جیت نہیں ملی تو ہر کرکٹ فین نراش ہو ہی جاتا ہے کہ کسی ٹیم کے کھلاری ایسے دھانسو پر فورمس دے کر جائے اور ٹیم آگے ہی نہ بڑھ پائے لیکن ایسا ہوا افغانستان کے ساتھ افغانستان کے کھلاری نے 48 بول میں بانوے رن ٹھوک دیئے پھر بھی ٹیم آگے نہیں پہنچ پائے یعنی کہ انہیں جیت نصیب نہیں ہوئی تو ٹیم ایشیا کب سے ہی باہر ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایشیا کب کے سوپر فور کا شیڈول آ گیا ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس ٹیم کا مقابلہ کب ہوگا اور بھارت آنے والے میچوں میں کس کے خلاب بھڑے گا کھلاری نے ٹھوک ڈالے 48 بول میں بانوے رن جیہا دوستو ایشیا کب میں شلنکا اور بانگلہ دیز کے بیچ مقابلہ بڑا جوڑ دار ہوا افغانستان نے بڑی کوشش کی لیکن وہ شلنکا کو ہرانے ہی پائی ایک ایک تیسہ آیا کہ جب شلنکا کو لگا کہ وہ آسانی سے جیت حاصل کر لیں گے لیکن افغانستان کے دو کھلاریوں نے مل کر 48 گندوں میں 92 رن ڈھوک دیئے جس کی وجہ سے شلنکا کو بلکل آخری وقت میں جا کر دو رن سے جیت نصیب ہوئی بتا دے کہ افغانستان کے لئے محمد نبی نے کمال کا پرفرمنس کی اور 32 گندوں میں 65 رن ڈھوکے انہوں نے 6 جوکے اور 5 چھکے لگائے اس کے علاوہ آخری کے اوروں میں راشد خان نے بھی بڑا اچھا پردرشن کیا اور 16 بال میں 27 رن ڈھوک دیئے جس میں انہوں نے 4 جوکے اور ایک چھکے لگائے بتا دے کہ افغانستان اور شلنکا کے بیچ مقابلہ بڑا رومانچک استیدی میں تھا شلنکا نے جو ٹارگٹ دیا تھا اس کے سامنے افغانستان کے ٹیم بونی پڑ رہی تھی افغانستان کے اوپنر جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن ان سب کے باوجود افغانستان کے نچلے بلے باجوں نے ہار نہیں مانی ایک وقت ہی آیا تھا جب افغانستان کے 201 رن پر 5 کٹ ہو گئے تھے لیکن وہاں سے محمد نبی نے ایسی بلے باجی کی کہ انہوں نے ہر بلے باج کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی پارٹرشپ تیار کی لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے شلنکا نے ماری سپر فور مینٹری پتا دے کہ شلنکا ٹیم نے سپر فور مینٹری مار لیا ہے شلنکا ٹیم نے اس مقابلے میں افغانستان کو دو رن سے ہرا دیا شلنکا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 250 اور میں 2 سے 90 رن بنائے 8 وکٹ ہو کر جس کے جواب میں افغانستان کی ٹیم 289 رن ہی بنا پائی 37-34 اور میں اور آلاؤٹ ہو گئی افغانستان کی ٹیم اس ٹارگٹ کو بڑی آسانی سے چیز کر سکتی تھے ان کے پاس بہت اور بچے تھے لیکن ان کے پاس کوئی وکٹ نہیں بچیا تھا ایسے میں افغانستان کی ٹیم اس مقابلے کو چیز نہیں کر پائی شلنکا کے لیے کشل مینڈیز جو ان کے وکٹ کیپر بلے باجی انہوں نے کمال کا پردرشن کیا انہوں نے 84 گیندوں میں 92 رن بنائے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر افغانستان ٹیم کی تو افغانستان ٹیم کے لیے سب سے زیادہ رن محمد نبی بنے بنائے جنہوں نے 32 گیندوں میں پیسو ٹن کی پاری کھیلی لیکن وہ اپنے ٹیم کو جیت نہیں پلا پائے پتا دے کہ اب یہاں سے ایشیا گپ کے سوپر فور کی ٹیمیں تیہ ہو چکی ہے یہ ہوگا ایشیا گپ کے سوپر فور کا شیڈول ایشیا گپ کے سوپر فور کے لیے ٹیمیں آناؤنس ہو چکی ہے اور پتا چل گیا ہے کہ کن ٹیموں کے بیچ میں مقابلے ہوں گے تو چلی آپ کو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایشیا گپ 2023 میں سوپر فور کا شیڈول کیا ہوگا تو اس مقابلے کے بعد 6 ستمبر کو پاکستان اور بانگلہ دیس کے بیچ مقابلہ کھیلا جائے گا پاکستان اور بانگلہ دیس کی ٹیم لاہور میں بھیڑے گی اس کے بعد 9 ستمبر کو شلنکہ اور بانگلہ دیس کے بیچ مقابلہ کولمبوں میں ہوگا 10 ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کولمبوں میں کھیلا جائے گا 12 ستمبر کو انڈیا اور شلنکہ کا مقابلہ کولمبوں میں کھیلا جائے گا اس کے علاوہ 14 ستمبر کو پاکستان اور شلنکہ کا مقابلہ کولمبوں میں کھیلا جائے گا واندرہ ستمبر کو انڈیا اور بانگلہ دیس کی ٹیم میں آپس میں بھیڑے گی اس کے بعد سترہ ستمبر 2023 کو کولمبو میں دو فائنلس ٹیموں کے بیچ مقابلہ کھلا جائے گا اور جو ٹیم جیتے گی وہ ایش ہے گب اٹھا لے گی تو دوستو افغانستان نے بڑی لڑائی کی لیکن وہ شلنکوں کو ہرا نہیں پایا اور اس کے ساتھ سوفر فور کی چاہ ٹیم آگئی آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس بار چیمپئن بنے گی کومنٹ باکس آپ دینا جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کرکٹ سترا کو سبسکرائب کر نوٹفیشن کی گھنٹی جرور بجھا دیجئے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیسزوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تمہارے فیسزوک پیچ کو بھی لائک اور فالو جرور کر لیجئے